حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم شریف میں داخل ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تواف شروع کیا پہلے آپ نے حجر اصوت کو بوسا دیا تواف کے وقت کعبہ شریفہ حضور کی پائیں جانب تھا جب تواف سے فراغت ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم پر تشریف لائے تواف کی دو رکت نفل ادا کی اور یہ آیت کریمہ تلاوت کی وَاتَّخِذُوا مِمَّا قَوْمِ عِبْرَاهِيمَ مُصَلَّا یہ سورہ بقرہ کی آیے نمبر ایک سو پچیس ہے کہ مقام ابراہیم کو اپنا مسلح بناو یعنی اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قرآن پاک آپ پر اترا ہے آپ اس کو لف کر رہے ہیں اس کو جی رہے ہیں اور امتِ محمدی کو سبق دے رہے ہیں کہ وہ جو آیتیں تم پڑھتے تھے جو آیتیں میں تمہیں پڑھاتا تھا تمہیں سناتا تھا تمہیں سکھاتا تھا آج دیکھو اسی مقام پر کھڑا ہوں اور اللہ عز و جل کے پیارے حبیب اللہ عز و جل کے پیارے خلیل کے مقام پر کھڑے ہیں اور یہ وہ مقام ہے یہ وہ پتھر ہے جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کعبے کی تعمیر بھی کی تھی اور کھڑے ہو کر تمام جہان کو ندابی لگائی تھی آج میرا پیارا نبی اسی پتھر کے پاس کھڑے ہیں اور وہاں پر دو رکعات نماز بھی ادا کر رہے ہیں تواف کے بعد کی اچھا ہمارے پاس ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارا جو حاجی یا عمرے کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بیچارے یہی سمجھتے ہیں کہ بس مقام ابراہیم پر ہی نماز پڑھنی ورنہ ہوگی نہیں اور اس وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں کہ تواف کے درمیان کھڑے رہ کر مقام ابراہیم برنماز شروع کر دیتے ہیں اچھا ہوتا یہ ہے کہ اب لوگ بہت بڑھ گئے ہیں تو تواف کا دائرہ بہت بڑا ہوتا ہے اس وَتَّخِذُ مِمْ مَقَامِ ابراہیمَ مُسَلَّ مقام ابراہیم کو اپنا مسلح بناو سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ بس وہیں نماز پڑھنی ہے اس کے پیچھے ہٹ کے آپ کہیں بھی حدود حرم میں نماز پڑھ سکتے ہیں اچھا تو اور بازابتہ مقام ابراہیم کے پیچھے اگر آپ ذرا سے آئے نا جہاں پر مطاف ختم ہوتا ہے تواف کا حصہ ختم ہوتا ہے تو بازابتہ انہوں نے وہ پول لگا کے اور اس کے بعد اس کے اوپر اورنج کلر کے ریبن لگا کے ایک پورا ایریا بنایا ہے آپ چاہے تو وہاں جا کر مقام ابراہیم کے پیچھے ہی پڑھتا ہے وہ وہاں پر بھی آپ دو رکعات نفل ادا کر سکتے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں اچھا دوسرا میرے بھائی اور میری بہنیں بات کا خیال نہیں کرتی کہ بہنیں جو ہے نا وہ مردوں کے ساتھ کھڑے رہ کے پھر نفل کی نوازیں ادا کرتی ہیں یا ہمارے مرد حضرات جو ہے عورتوں کے برابر کھڑے رہتے ہیں یا عورتوں کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ہاں آپ کھڑے ہیں اور پھر بعد میں کوئی عورت آگے آگئی وہ اور بات ہے لیکن آپ اس بات کا خیال رکھیں اچھا عورتوں اور مردوں الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں الگ الگ جگہ بھی بنی ہوئی ہیں تو ضروری تو نہیں ہے نا کہ ساتھ ہی کھڑے رہ کے پڑھنا ہے یہی حال پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رکن یمانی کے بعد جب حجر اسوت کو کروس کر کے ملتظم پر آتے ہیں تو ملتظم پر بھی یہی حال ہے کہ وہاں پر ملتظم اور حتیم کے درمیان کی جو دیوار ہیں وہاں پر بھی عورت مرد ساتھ کھڑے رہ کے نماز پڑھ وہاں پر نماز پڑھنا کوئی شرط نہیں کوئی ضروری نہیں ہے لیکن ہوتا یہ کہ لوگ فرط محبت میں ایسا کرتے ہیں لیکن ایک تو تواف میں خلل آتا ہے دوسرا یہ کہ عورت مرد ساتھ خلط ملت ہوتے ہیں اچھی بات نہیں ہے ان چیزوں کو اوائیڈ کرنا چاہیے دیکھیں نا میرا بھائی ہم ان حدیثوں کو بھی پڑھیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ بہت قوی آدمی تھے حضور نے کہا عمر دیکھو تم بہت قوی آدمی ہو حجرِ اسوط کے قریب یوں نہ گھسنا کہ تم تو قوی آدمی ہو تم تو گھس جاؤگے مگر باقی لوگوں کو دھکا لگے گا تو اگر بہتر یہ ہوگا کہ تم دور سے ہی حجرِ اسوط کو احترام پیش کرو اور جو ہے اس کے اندر قریب نہ جا کیونکہ تم قوی آدمی ہو تم جوش میں آکے تم نے دھکا دیا تو یہ تو بہت سارا بندہ گر جائے گا تو خیر بارال اس حدیث کو ہم تفصیل میں پڑھیں گے اس درس میں نہیں تو اگلے درس میں پڑھیں گے تو اب یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج میں تمام مناسق میں نظم و ضبط اور ڈسپلن کو بڑا اہمیت دی ہے اچھا حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کھڑے ہو کر یہ دو رکعتیں ادا فرماتے تھے مقام ابراہیم پر کہ حضور کے درمیان اور کعب شریف کے درمیان مقام ابراہیم ہوتا تو اگر آپ تھوڑا تھا پیچھے بھی چلے جائے نا تو وہی سیچوئیشن ہو جائے گی کہ اچھا مقام ابراہیم بیچ میں آ جائے گا اچھا اپنی نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرِ اسود کی طرف تشریف لے گئے اور اسے بوسا دیا تواف سے فراغت کے بعد صفا کا رخ فرمایا جب وہاں پہنچے تو یہ آیتِ مبارکہ تلاوت فرمایے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتِ کریمہ اتر چکی ہے اب حضور امت کو یہ تعلیم دے رہے دیکھو آیتِ میں نے پڑھی تھی تمہیں سکھائیں تھی آج ان کو جیو اور پھر ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسی رسمیں تھیں جن کو ختم کرنا بھی مقصود تھا انشاءاللہ وہ بھی میں آپ سے ڈسکس کروں گا تاکہ آپ پہ یہ باتیں واضح ہو جائیں کھل جائیں دیکھیں نا ہم ان تمام مقامات میں سے کسی چیز کی عبادت نہیں کرتے ایک میرا ہندو تھا جاننے والا دوستی سمجھ لیں تو وہ کہتا تھا کہ یار دیکھو ہم بھی بدھ پوچھتے ہیں تو تم بھی تو کعبے کو پوچھتے ہو وہ بھی تو پتھر کا بنا ہوا ہے میں نے کہا اللہ کے بندے ہم کعبے کو نہیں پوچھتے ہم کعبے کے رب کی عبادت کرتے ہیں اس نے ہمیں حکم دیا ہے کعبے کا تواف لگانے کا تو ہم کعبے کے تواف کرتے ہیں اس نے ہمیں حکم دیا ہے مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنے کا تو ہم مقام ابراہیم پہ نماز پڑھتے ہیں یا ہم ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتے اس نے ہمیں مقام تعین کر کے دے دیئے ہیں کہ ان مقامات پر یہ یہ نمازیں ادا کرو یہ یہ احکامات یہ یہ عبادات ان ان مقامات پر کرو صفا مربع کی ہم عبادت نہیں کرتے اس نے کہا ہے صفا مربع پہ دوڑو تو ہم اس کے حکم کی تعمیل میں دوڑتے ہیں عبادت ہم اللہ کی کرتے ہیں تو اسی لیے جو ہے ان چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے اچھا ان لصفا والمروة من شعائر اللہ صفا اور مروہ جو ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں فمن حج البیت اغعت مرفلہ جناح علیہ ان یطوفہ بھیما اور جو حج کرے اس گھر کا یا عمرہ کرے تو کوئی حرج نہیں کہ اس کے چکر لگائے یعنی کہ صفا سے مروہ مروہ سے صفا سعی کرے فلا جناح علیہ ان یطوفہ بھیما تو ان میں جو تواف تواف سے مراد ان کی سعی جو ہے وہ کرے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ زمانے جاہلیت میں کفار بھی کرتے تھے لیکن یہاں بت رکھے ہوئے تھے تو وہ بتوں کی بہت چومہ چاٹی کرتے تھے اللہ عز و جل نے کہا کہ صفا مروہ پہ بت تو بعد میں رکھے ہیں ان ظالموں نے صفا مروہ پہ سعی تو سنت ابراہیم ہی ہے تو کچھ لوگوں نے اس میں ہچکچاٹ محسوس کی کہ ہم کریں یا نہ کریں تو اللہ عز و جل نے قرآن میں بات واضح کر دی کہ نہیں نہیں یہ تو تم کرو گے یہ تو بہت پرانا سنت ہے یہ بتوں کی جو انہوں نے بیچ کے اندر بت پرستی ڈالی ہے تو بہت بات کی بات ہے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کے چکر لگا ان دنوں کے درمیان اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو اللہ بڑا قدردان اور خوب جاننے والا ہے تو ساتھ چکر پورے کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام نہیں کھولا کیونکہ حضور اپنے ہمراق قربانی کے جانور لائے تھے بڑی تفصیل سے پچھلے درس میں میں آپ کو وہ ایکسپلین کر چکا ہوں تو پھر بار بار اس چیز کو میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا تو اس لیے جب تک حج ادا کر کے قربانی کے جانوروں کو زبا نہ کر لیا جائے اس وقت تک احرام برقرار رہتا ہے کیونکہ یہ حج کون سا ہوتا ہے یہ حج قرآن ہوتا ہے کہ عمرہ اور حج ایک احرام میں کیا جاتا ہے اچھا حج افراد قرآن اور تمتع ان کا فرق میں نے آپ کو پچھلے درس میں واضح طور پر سمجھا دیا تھا اور اس میں جتنے علماء کے اقوال ہیں وہ بھی سارے جمع کر دیئے تھے اچھا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان علماء کا یہ قول زیادہ قوی ہے کہ حضور نے قرآن کیا تھا اور حضور اچھا قرآن جو کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں قارن تو حضور قارن تھے لیکن جو صحابہ اپنے ہمراہ قربانی کے جانور نہیں لائے تھے حضور نے ان کو حکم دیا کہ تم اپنا احرام کھول سکتے ہو پھر آٹھویں ذلحجہ کو ان حضرات نے اثر نو نئے سرے سے حج کا احرام باندھا اور اس وقت تک یہ احرام برقرار رکھا جب تک یوم نحر یعنی دس ذلحجہ کو قربانی نہیں کر لی تو انہوں نے قربانی کے جانور اس وقت تک جب تک زبانہ کر لی ہے تب تک احرام نہیں کھولا اچھا آٹھ ذلحجہ کو یعنی حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کیا کہا کہ آٹھ ذلحجہ کو تم لوگوں نے احرام دوبارہ سے باندھنا ہے تو آٹھ ذلحجہ کو یوم التربیہ کہتے ہیں اس کی تفصیل بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو یوم التربیہ کیوں کہتے ہیں ابھی آپ اس کو یوں رکھیں کہ آٹھ ذلحجہ کو یوم التربیہ کہتے ہیں تو آٹھ ذلحجہ تک حضور مکہ مکرمہ میں سکونت پذیر رہے آٹھ تاریخ کو مکہ سے چل کر محنہ تشریف لے آئے حضور کے صحابہ بھی حضور کے ہم رکاب تھے اسی حسنا میں بعض حضرات لبیک اللہم لبیک کا ورد کرتے اور بعض تکبیر کہتے تھے حضور نے کسی پہ اعتراض نہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز زہر اور اثر مغرب اور عشاء منا میں پڑھیں وہیں ہی آپ نے رات بسر کی اور صبح تک قیام فرمایا اتنی دیر یہاں توقف فرمایا کہ سورج تروح ہو گیا وہاں سے آپ عرفات تشریف لے گئے مسجد نمرہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خیمہ نصب کیا گیا یہ جگہ میدان عرفات کے مشرقی جانب ہے وہاں قیام فرمایا جب سورج ڈھل گیا تو آپ اپنی ناقہ یعنی جو قسوات جی آپ کی اونٹنی جو تھی اس کو آپ نے طلب فرمایا اس پر کجاوہ کسا گیا اس پر سوار ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطن وادی میں تشریف لے آئے وہاں پہنچ کر حضور نے وہ تاریخ ساس عظیم الشان خود باہرشاد فرمایا جس میں اسلام کی ساری تعلیمات کو بڑے دل نشین انداز میں لوگوں کے سامنے بیان کیا گیا ہے زبانہ جاہلیت کے تمام رسم و رواج کو نیست و نابود کر دیا اور ان عزت و حرمت والے امور کو برقرار رکھا جو تمام مذاہب میں اور تمام زمانوں میں عزت و حرمت کے حامل تھے یعنی انسانی جان انسانی عابرو اور اس کے امبال اور وہ قوائد و زوابط جو انسانی زندگی کے معاشرتی یا معاشی پہلوں کو بری طرح متاثر کرتے ان کو کل عدم قرار دے دیا ان کو اثر نو سے مٹا دیا مثال کے طور پر سود ہو گیا تو اب اس پورے کے پورے خدبے کو میری کوشش یہ ہے کہ اس کو ایک پورے درس جو ہے نا صرف اس خدبے پر ہو اس لیے اس درس میں میں وہ خدبہ آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا اس کی چند چیزیں آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں اچھے زمانہ جاہلیت میں حضور کے چچا حارس کا بیٹا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چاچا تایا تھے بلکہ حارس ان کا بیٹا تھا ربیع جو قبیلہ بنی سعد بن بکر میں اپنی شیر خورگی کے زمانہ گزار رہا تھا تو قبیلہ حضیل کے ایک آدمی نے اس کو ختل کر دیا حضور نے اپنے چچا کے بیٹے کے خون کو ماف کر دیا اسی طرح جو سود کو حرام قرار دے دیا گیا تو فرمایا سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کا سود جو لوگوں کے ذمہ ہیں اس کو کل عدم قرار دیتا ہوں ختم کرتا ہوں اور اس کو اپنے پاؤں کے نیچے رونتا ہوں یہ زمانے میں ہر ملک میں طبقہ نسوان جو ہے عورتوں کی بہت بری حالت تھی لوگ انہیں کوئی حقوق نہیں دیتے تھے کوئی رائٹس نہیں دیتے تھے بلکل جانور یا جانوروں سے بھی بتر عورتوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمانے میں ان حالات میں لوگوں سے کہا کہ عورتوں کے ساتھ بہترین سلوک کیا کرو ان کو بتایا کہ کچھ حقوق تو تم شہروں کے اپنی بیویوں پر ہیں اور کچھ حقوق بیویوں کے اپنے شہر پر بھی ہیں تو دونوں پر لازم ہے کہ اپنے اپنے فرائض کو خوشدلی سے انجام دیں اپنی امت کو وسیعت فرمائی کہ وہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں انہیں بتایا کہ اگر اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے تو یہ تفصیلا خطبہ جو ہے جیسا کہ میں نے آپ سے عرص کیا میں اس کو ایک درس کے اندر خطبہ ذات خط تک کرنا چاہتا ہوں لیکن بعض جو تفصیلات ہیں خطبے سے قبل وہ میں آپ کے سامنے اس درس میں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے تو پھر انشاءاللہ تعالی خطبے تک جب ہم پہنچیں گے تو پھر خطبے کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے بعض علماء کرام نے اس زمن میں اور تفصیلات بھی جمع کی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا کیفیت تھی جب آپ حجر اسود کے پاس تشریف فرما ہوئے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود سے ابتدا کی یعنی سب سے پہلے اس پر گئے اور اسے چھوا اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے پھر آپ نے تواف میں تین چکر رمل کے ساتھ یعنی سینہ نکال کر کیے اور باقی چار چکروں میں معمولی چال یعنی عام چال سے آپ نے تواف فرمایا تواف سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے حجر اسود کو چوما اور اپنے دونوں ہاتھ اس پر رکھے اور پھر ہاتھوں کو چہرہ مبارک پر پھیرا اس روایت کو امام بیحقی نے سنن کبرہ میں بہتی امدہ سند کے ساتھ بیان کیا ہے یہی وجہ ہے کہ میں مختلف کتابوں سے آپ کے سامنے مختلف تفصیلات جمع کر رہا ہوں کیونکہ یہی ہوتا ہے کہ ہر کتاب لکھنے والے کا ایک اسلوب ہوتا ہے کوئی کسی طرف زیادہ اور پھر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ایک کتاب ہے اس کی ایک سٹن لیندھ ہے اور ہر عالم کی ایک تحقیق ہے تو اسی لیے جو ہے ان تمام کتابوں کا متعلق کر کے اللہ کے حکم سے ایک طالب علمانہ کوشش کر رہے ہیں ایک تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے زیادہ سے زیادہ واقعات اور تفصیلات ہم امت کے سامنے رکھ سکیں اللہ عز و جل جو ہے ہمارے حال پر بھی رحم کرے اور سننے والوں کے حال پر بھی رحم کرے ہمیں بھی ہدایت دے سننے والوں کو بھی ہدایت دے ہمارے ایمان کو بھی بڑھائے اور سننے والوں کے ایمان کو بھی بڑھائے بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواف سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے حجرِ اسود کو چوما اور اپنے دونوں ہاتھ اس پر رکھے اور پھر ہاتھوں کو چہرہِ مبارک پر پھیرا ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنی اونٹنی جو تھی آپ کی جدعہ اس پر بیٹھے بیٹھے ہی تواف کیا تھا کیونکہ جب آپ مکہِ مکرمہ آئے تو آپ کی طبیعت کچھ ناساس تھی اچھا ان روایات کو میں آپ کے سامنے اس لیے بھی رکھ رہا ہوں کیونکہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ حدیث کی ایک کتاب پڑھتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ دس ہجری کا ذکر ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دس ہجری میں بس ایک ہی دفعہ مکہ جانا ثابت ہے تو جب وہ یوں پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تواف فرمایا تو حضور جو ہے وہ سواری پر سوار تھے اور کہیں ان کو ایک روایت مل جاتی ہے کہ جب حضور پیدل سوار تھے تو وہ بیچارے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کون سی روایت لیں اور علماء کے پاس بھی نہیں جاتے تو ہوتا کیا ہے کہ بعض دفعہ ایک سے زائد دفعہ ایک چیز کا ہونا ہوتا ہے ایک دفعہ سواری پر ہوتا ہے ایک دفعہ پیدل ہوتا ہے وہ بیچارے جانتے نہیں وہ ایک کتاب میں ایک روایت پڑھتے ہیں اور اسی کو پکڑ کر پھر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر وہ کسی نہ کسی مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں اس لیے اب جو میں آپ کے سامنے تفصیلات پیش کر رہا ہوں اس میں کئی ایسی روایات آپ کو سامنے نظر آئیں گی کہ بظاہر ان میں اختلاف ہوگا لیکن انشاءاللہ پھر ہم ان میں موافقت پیدا کر کے اس اختلاف کو دور فرمانے کی کوشش کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی جدا پر بیٹھے بیٹھے ہی آپ نے تواف کیا تھا کیونکہ جب آپ مکہ مکرمہ آئے تو اس کے بعد آپ کی طبیعت کچھ نہ ساس تھی چنانچہ اس بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول مکہ پہنچے تو آپ کی طبیعت نہ ساس تھی اس لیے آپ نے اپنی سواری پر بیٹھے بیٹھے ہی تواف کیا جب رکنے یمانی پر پہنچے تو آپ نے اسے اپنی ڈھال سے چھوا تواف سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے سواری کو بٹھایا اور دو رکاتیں پڑی یہ روایت امام ابی دعود کی ہے تو سیاہ ستے کی درجے کی روایت ہے تو اب ادھر حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضور کے سواری پر بیٹھ کر تواف کرنے کے سلسلے میں یہ کہا ہے کہ یہ واقعہ حجت الودا کے موقع کا ہے اور حج کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین مرتبہ تواف فرمایا تو ان میں سے کس دفعہ کے تواف کی یہ کیفیت ہے وہ اب علماء اس پہ تحقیق کریں تو ان کو پتا ہوگا کہ یہ کیفیت کب پیش آئی یہ پہلے تواف کی ہے پیچ والے تواف کی ہے یہ آخری تواف کی ہے تو یا تواف قدوم کی ہے یا تواف قدوم تواف افادہ کی ہے یا تواف ودا کی ہے تو اس لیے بظاہر صورت دیکھنی ہوگی کہ یہ کون سے تواف میں ہے اچھا بظاہر یہ صورت پہلے تواف میں ہو نہیں سکتی کیونکہ پہلے تواف کے متعلق قصرت سے روایات یوں ہی ملتی ہیں کہ آپ نے پیدل ہی تواف کیا تو ممکن ہے کہ یہ یا تو تواف افادہ میں اس طرح کی کیفیت پیش آئی ہوگی یا تواف ودا میں اس طرح کی کیفیت پیش آئی ہوگی لہذا اب یہ بات نہ تو اس حدیث کے خلاف رہتی ہے جو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان ہوئی جو میں نے آپ سے پچھلے درس میں عرص کی اور اس درس کے شروع میں بھی عرص کی اور نہ مسلم میں حضرت جابر کی اس روایت کے خلاف پڑتی ہے جس میں کہ حجت الودا میں آپ نے اپنی سواری پر بیٹھ کر بیت اللہ کا تواف کیا تاکہ لوگ آپ کو دیکھ لیں اور آپ سے پوچھ سکیں تو اس لیے اب موافقت پیدا ہوگئی کہ یہ ایک سے زائد دفع کا ہے اچھا پہلے ایک قول یہ بھی گزرا ہے کہ آپ نے تواف کے تین چکروں میں رمل کیا یعنی تیزی کے ساتھ چلے باوجود یہ کہ آپ کے قدم قریب قریب ہی پڑ رہے تھے اور چار چکروں میں آپ سکون کے ساتھ چلے ان میں سے ہر چکر میں آپ رکنے یمانی اور حجر اسوت کو چھوٹے تھے رمل کا مطلب جو ہے اکڑ کر اور سینہ نکال کر چننے کو کہتے ہیں رمل کی ابتداء ہم پہلے پڑ چکے ہیں کہ عمرہ قدا میں ہوئی تھی جبکہ مشرقوں نے مسلمانوں کے متعلق یا فائے پھیلانی شروع کر دی تھی کہ یسرب کے جو لوگ ہیں ان پر بخار وقار ہو گئے آئے تو بہت بیمار ہو گئے ہیں ان میں اب دم خم نہیں ہے اس پر حضور نے مسلمانوں کو رمل کا حکم دیا تاکہ مشرقین جو ہے ان کو پتا چلے کہ مسلمان قوی ہیں طاقتور ہیں اور حمد والے ہیں چنانچہ جب مشرقوں نے مسلمانوں کو اس طرح چلتے دیکھا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے انہی لوگوں کے بارے میں تم یہ کہتے تھے کہ انہیں یسرب کے بخار نے چاٹ لیا ہے یہ لوگ تو بہت زیادہ طاقتور معلوم ہوتے ہیں اچھا پھر جب حجت الویدہ کا یہ موقع آیا ہے تو اس وقت بھی سب نے اسی طرح رمل کیا اور یہ عمل ایک سنت بن گیا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول نے حجر اسود کو بوسا دیا تھا اور یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے پہلے اس کو اپنے ہاتھ سے چھوا اور پھر بوسا دیا اسی طرح یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے حجر اسود کو ہتیلی کے نچلے حصے سے چھوا اور پھر ہتیلی کو بوسا دیا مگر یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے رکن یمانی کو چوما ہو یا اسے ہاتھ سے چھو کر ہاتھ کو بوسا دیا ہو تو اسی لیے جو ہے رکن یمانی کو چومنا یا ہاتھ لگا کر ہاتھ کو بوسا دینا یہ ثابت نہیں ہے یہ البتہ امام شافعی کے نزدیک اس کو ہاتھ سے چھونے کے بعد ہاتھ کو چومنا مستحب ہے اچھا امام شافعی حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے حجر اسود کی طرف رخ کیا اسے چھوا اور پھر اس پر دیر تک اپنے ہونٹ رکھے حضرت جب حجر اسود کو چھوتے تو یہ دعا کرتے تھے کہ بسم اللہ اللہ اکبر اور رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جو دیوار ہے جب اس پہ پہنچتے تو فرماتے ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرتی حسنتا وقینا عذاب النار یہ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے تو اس دعا کو آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا پڑا ہوگا اور جو لوگ عمرہ اور حج پہ گئے ہیں انہوں نے ان دونوں مقامات کے درمیان اس دیوار پر پڑا ہوگا کہ اے ہمارے رب ہم کو دنیا میں بھی بہتری انعیت فرما اور آخرت میں بھی اور ہم کو عذاب دوزق سے بچائیے اچھا یہی وہ دیوار ہے جس کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رخ فرما کر نماز پڑھتے تھے جب قبلہ بیت المقدس تھا اور حضور مکہ میں تشریف رکھتے تھے تو اب کیونکہ اس دیوار کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے رکنِ جمانی اور حجرِ اسفت کے درمیان کہ بیچ میں کعبہ آ جاتا ہے اور رخ بیت المقدس کی طرف ہو جاتا ہے اور کسی دیوار پہ اگر جا کر آپ پڑھیں گے تو کعبہ بیچ میں نہیں آتا تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں اسی دیوار کے پیچھے پڑھتے تھے تاکہ بیچ میں کعبہ بھی آ جائے تو اب یہاں پر یہ دعا پڑھنی ہے مستحب ہے کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرہ جی حسنتم وقیر عذاب النار اچھا کعبے کے گرتواف کے دوران اس موقع کے سوا حضور سے کوئی اور ذکر ثابت نہیں ہے اسی طرح حجرِ اسفت کے سامنے جو دو رکن ہیں آپ کا ان کو چھونا ثابت نہیں ہے کیونکہ وہ دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر نہیں ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا تم ایک طاقتور آدمی ہو اس لیے حجرِ اسفت کے پاس زور آزمائی نہ کیا کرو جس سے کمزور لوگوں کو تکلیف پہنچے اگر تم دیکھو کہ حجرِ اسفت کے پاس جگہ خالی ہے تو اسے چھو لیا کرو اور اگر نہیں ہے تو اس کی طرف صرف رخ کر کے تکبیر اور تحلیل کہہ لیا کرو ہمارے بعض فقہ نے اس حدیث سے مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کسی کو حجرِ اسفت کو چھونا مشکل ہو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ تکبیر اور تحلیل کرے اسی کی بنیاد پر انہوں یہ کیا ہے کہ حضور نے حضرت عمر کو یہ حکم دیا تھا کہ دیکھو لڑنا جھگڑنا اور ڈسپلن خراب کر کے عبادت کرنا کوئی عبادت نہیں ہے اگر تمہیں ایسے لگے کہ ڈسپلن میں انڈین نہیں ہو پاتا تو پھر یہ طریقہ اختیار کرو تو پھر طواف سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے مقام ابراہیم کے پاس دو رکعت نماز پڑی اب مقام ابراہیم اور قابی کے درمیان اس طرح کھڑے ہوئے کہ آپ نے اس دروازے کی طرف رخ کیا جہاں اب مقام ابراہیم ہے اچھا خلف مقام یعنی مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہونے سے یہی مراد ہے ان دو رکعتوں میں آپ نے سور فاتحہ کے بعد قل یا ایہوالکافرون پڑی اور قل ہوا اللہ احد پڑی یعنی پہلی میں قل یا ایہوالکافرون پڑی سور فاتحہ کے بعد اور دوسری رکعت میں سور فاتحہ کے بعد قل ہوا اللہ احد پڑی اچھا پھر رسول اللہ چاہے زمزم کے حصے میں داخل ہوئے یہاں پہ زمزم کا کوہ ہے آپ کے لیے کوئے میں سے ایک ڈول پانی کھینچا گیا آپ نے ڈول میں سے زمزم بیا اور پھر اس میں کلی کر کے ڈول کا پانی واپس کوئے میں ڈال دیا پھر آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ لوگ اس عمل کو بھی حج کا ایک رکن بنا لیں گے تو میں خود پانی کی ڈول کھینچتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا آپ عالم دیکھیں کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو جانتے ہیں کہ امت پھر جھگڑنا شروع کر دے گی اس کو سنت بنا کر تو وہ کام نہیں کیا فتح مکہ کے بیان میں ایک روایت یوں بھی گزر چکی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ بنی عبد المطلب اس عمل کو صرف اپنا شرف بنا لیں گے تو وہ ایک ڈول میں اس میں سے خود کھینچتا آپ صلی اللہ وسلم کے لیے حضرت ابباس نے ڈول کھیچا غرض اس کے بعد حضور واپس حجر اسفت پر تشریف لائے اور آپ نے اس کو چھوا پھر آپ صفا پہاڑی کی طرف چلے آئے حضرت یہ آیت پڑ رہے تھے جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے ارز کیا کہ اِنَّا الصَفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غرض آپ نے صفا ومروہ کے درمیان اپنے اونٹ پر بیٹھے ہوئے سات مرتبہ سعی کی امام شافعی کا قول ہے کہ مکہ میں پہنچنے کے بعد آپ نے جو سعی فرمائی وہ پیدل تھی سواری پر نہیں تھی اور یہی بات ہے کہ آپ نے ایک سے زائد دفعہ سعی کی ایک دفعہ سواری پر اور ایک دفعہ پیدل اچھا لہٰذا اس سعی کی روایت میں اونٹ کا ذکر کسی راوی کی غلطی سے بھی ہو سکتا ہے تو اس سلسلے میں کئی کتابیں اگر دیکھی جائیں تو چنانچہ ایک جگہ ہے کہ حضرت جابر وغیرہ کی بعض روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان رسول اللہ پیدل تھے اور شاید اتنا کلمہ صفا اور مروہ کے درمیان اس روایت میں غلطی سے شامل ہو گیا کیا یہ کہ حضور نے صفا اور مروہ کے درمیان کچھ چکر تو پیدل کیے لیکن جب لوگوں کا حجوم بڑھ گیا تو باقی چکر آپ نے سواری پر بیٹھ کر کیے اسی کی تعیید اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس سے کہا گیا کہ آپ کی قوم کے لوگ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ صفا اور مروہ کے درمیان سواری پر بیٹھ کر سعی کرنا سنت ہے اس پر حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ وہ لوگ ٹھیک بھی کہتے ہیں اور غلط بھی تو لوگوں نے کہا ایسے کیسے ممکن ہوگی ایک بات ٹھیک بھی اور غلط بھی تو کہا کہ دیکھو اس حد تک تو وہ بات ٹھیک ہے کہ سعی سنت ہے لیکن اس حد تک یہ بات غلط ہے کہ سعی میں سواری پر ہونا سنت ہے کیونکہ سنت دراصل سعی میں پیدل چلنا ہے رسول اللہ سعی میں پیدل چلے تھے مگر لوگ آپ کے گرد حجوم کرنے لگے جو یہ کہتے تھے کہ یہ محمد ہیں یہ محمد ہیں یہاں تک کہ گھروں میں کی عورتیں تک نکل آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہیں کرتے تھے کہ آپ اپنے سامنے سے لوگوں کو دھکیل دیں آخر جب بھیڑ بہت بڑھ گئی تو آپ سواری پر سوار ہو گئے تو اس روایت سے اس پچھلی روایت میں کوئی اختلاف سارا کے سارا دور ہو جاتا ہے کہ جن سے احادیث میں پیدل چلنا ثابت ہے اور ان کے ساتھ دوسری احادیث میں ایک موافقت بھی پیدا ہو جاتی ہے جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے سواری پر بیٹھ کر صفا و مربع کے درمیان سعی کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعی کے دوران تین پھیروں میں تیز چلتے تھے اور چار میں عام رفتار سے چلتے تھے اور آپ صفا پر چڑھتے تھے اور کعبے کی طرح مو کر لیتے تھے اس کے دوران آپ اللہ کی توحید بیان کرتے تھے اور تکبیر کہہ رہے تھے جس کے الفاظ یہ تھے کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحضب الاحزاب وحدہ اور اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اللہ سب سے بڑا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو تن و تنہا ہے جس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اپنے بندے کی ودد کی اور جس نے تنے تنہا لشکر احزاب کو شکست دی اور یعنی انہیں خون ریجی اور انہیں ذریل و خور کیا پھر آپ نے مروہ پر پہنچ کر بھی اسی طرح کیا یہاں یہ قول بھی گزرا ہے کہ آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم سعی کے دوران تین پھیروں میں تیز چلے اور باقی چار میں عام رفتار اس پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ صورت بیت اللہ کے تواف میں ہوتی ہے صفا مروہ کی سعی میں نہیں ہوتی یہاں اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے تواف قدوم یعنی تواف قدوم کے بعد سعی بھی کی جبکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نے جب حج کیا تو مکہ پہنچ کر سب سے پہلے جس چیز سے ابتدا کی وہ یہ تھی کہ آپ نے تین تین بار ہاتھ مو دھو کر وضو کیا اور پھر بیت اللہ کا تواف کیا اس روایت میں صعی کا کوئی ذکر نہیں ہے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انہا صفا والمروہ تھا من شعائر اللہ تو اس ارشاد باری کے نزول کے سلسلے میں امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں مہاجرین ساحل سمندر پر دو بتوں کی عبادت کے لیے چاند نکلنے کے وقت ان کا احرام مادہ کرتے تھے ان بتوں کے نام عصاف اور نائلہ تھے پھر یہ لوگ وہاں سے واپس آ کر صفا اور مروہ کے درمیان تواف کرتے اور اس کے بعد سر مڈاتے جب اسلام آ گیا تو صفا اور مروہ کے درمیان تواف یعنی کے پھیرے کرنا لوگوں کو اچھا معلوم نہ ہوا کیونکہ وہ تو یہی سمجھتے تھے کہ یہ شاید کوئی زمانہ جاہلیت کی حرکت ہے تو اللہ عز و جل نے اس پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ نئی نئی صفا اور مروہ یادگاران خداوندی ہے یہ تو انہوں نے بت رکھ کے اس کو برباد کیا ایک قول کے مطابق اس آیت کے نازل ہونے کا سبب یہ ہے کہ انسار زمانہ جاہلیت میں مناد بت کے نام کا احرام بانتے اور جو شخص مناد کے نام کا احرام بان لیتا وہ صفا مروہ کا تواف یعنی صحیح نہیں کرتا تھا جب یہ حضرات مسلمان ہو گئے تو انہوں نے اس بارے میں حضور سے دریافت کیا تو اس وقت اللہ تعالی نے وہی نازل کی کہ نئی نئی صفا اور مروہ جو ہے وہ یادگاران جو ہے وہ ایسے خدا کی طرف سے یادگار ہیں اور اس کی بندی کی یادگار ہیں تو یہ تو تم نے کرنا ہے اس کے بعد رسول اللہ نے ان لوگوں کو احرام کھول دینے کا حکم دیا جن کے ساتھ ہدی یعنی قربانی کے جانور نہیں تھے چاہے انہوں نے عمرے کا احرام باندھا بھی نہ ہو یعنی چاہے انہوں نے حضور کا یہ حکم سنا بھی نہ ہو کہ جس کے ساتھ ہدی یعنی قربانی کا جانور نہیں وہ عمرے کا احرام باندے اور یہ حکم نہ سننے کے نتیجے میں اس نے حج کا احرام قرآن کے طور پر یا مفرد کے طور پر باندھا ہوں علامہ سوہیلی کہتے ہیں کہ آپ کے صحابہ میں سوائے حضرت تلحہ کے کوئی ایسا نہ تھا جس کے ساتھ ہدی کا جانور رہا ہو اسی طرح حضرت علی کے ساتھ بھی ہدی کا جانور تھا وہ یمن سے آ کر حج میں شریک ہوئے تو اس روایت میں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے جس کا ہم انشاءاللہ ازالہ کریں گے رسول اللہ نے جن لوگوں کو حلال ہونے کا حکم دیا تھا وہ حکم سر منڈانے یا بال کا تروا دینے کے بعد کا تھا کیونکہ اس کے بعد ہی عمرے کے ارکان پورے ہوتے ہیں اور اب اس کے لیے ہر وہ چیز حلال ہو گئی جو حالت احرام میں اس کے لیے حلال نہ تھی جیسے عورتوں کی ہم بستری خوشبو کا لگانا اور سلح ہوئے کپڑے پہننا وغیرہ حلال ہونے کے حکم کے ساتھ آپ نے ان لوگوں کو یہ ہدایت فرمائی کہ وہ ترویہ کے دن یعنی کہ آٹھ ذلہجہ کے دن تک اسی طرح بغیر احرام کے رہیں ترویہ کے دن جو آٹھ ذلہجہ کو کہتے ہیں اور پھر وہ لوگ آٹھ تاریخ کو حج کا احرام باندے اچھا اس دن کو یوم ترویہ کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ عرب سے ہم کو پتا چلتا ہے کہ اہل عرب پانی کھینچا کرتے تھے کیونکہ عرفات میں پانی نہیں ہوتا تھا بلکہ ابھی تھوڑے عرصے پرانی بات ہے کوئی زیادہ پرانی بات نہیں آپ سمجھ لیں سیونٹیز شاید سیونٹیز وغیرہ یا ایٹیز میں بھی جن لوگوں نے حج کیا ہو تو وہ جانتے ہیں کہ پانی بھر کے ہم یہ مکہ سے لے کے جاتے تھے عرفات میں پانی نہیں ہوتا تھا یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اب عرفات میں بھی پانی مل جاتا ہے اب تو ماشاءاللہ 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 بہت آسانیاں بہت سہولتیں ہو نہیں ہیں یہ اللہ کا کرم ہے تو یہاں سے پانی کھینچ کر پانی بھر کر عرفات لے جاتے تھے اور جتنا دن وہاں رہتے تھے پھر وہاں پر جو ہے پانی جو ہے وہی استعمال کیا جاتا تھا جو لوگ اپنے ساتھ جمع کر کے لے کے جاتے تھے تو ترویہ کے معنی سفر میں پانی ساتھ لے جانے کے ہیں اسی طرح رسول اللہ نے دوسرا حکم یہ دیا کہ جس کے ساتھ حدی کا جانور ہے وہ اپنا احرام کو برقرار رکھے یعنی قارن کے طور پر یا مفرد کے طور پر یہاں تک کہ کسی نے کہا کہ جو معاملہ بعد میں پیش آیا اگر وہ مجھے پہلے سے معلوم ہوتا تو میں حدی کا جانور نہ لے کے آتا کہ پھر میں بھی احرام سے باہر آ جا تھا بعض نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول کا اپنا قول تھا اچھا حضرت جابر سے روایے تھے کہ جب حضرت نے اپنی سعیب پوری کر لی تو فرمایا اگر مجھے یہ بات پہلے سے معلوم ہو جاتی کیونکہ یہ حکم جاتا تو میں بھی حدی کا جانور ساتھ نہ رکھتا اور اپنے احرام کو بھی عمرے کا احرام کر لیتا تو یہ بات آپ نے بعض صحابہ کے جواب میں کہی تھی بعض صحابہ کی یہ بات حضور تک پہنچی تھی کہ ہم منہ کو جا رہے ہیں حالانکہ ہم ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کے ذکر یعنی عضو تناسل جو مردانت عضو ہیں وہاں سے منی کے قدرے ٹپکر یعنی کہ انہوں نے تو احرام کھول دیا اور اپنی بیویوں سے ہم بستری بھی کی ہے اور تو انہوں نے اس کو اندر ایک اشکال ہوا ان کو کہ یہ کیا بات ہوئی کہ حضور تو احرام میں ہوں اور یہ لوگ اپنا احرام کھول دیں ان کو یہ بات بڑی مایوب محسوس ہوئی کہ حضور احرام میں ہوں اور یہ لوگ اپنا احرام کھول دیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتا جلی تو پھر آپ نے کہا کہ اگر میں اپنے ساتھ حدی کے جانور نہ رکھتا یا اگر مجھے یہ بات پہلے معلوم ہوتی تو میں بھی ایسی کرتا تو تم ان پہ اعتراض نہ کرو اور انہوں نے تو میرے حکم کی تعمیل میں ایسے کیا ہے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ میرے پاس تشریف لائے تو آپ غصے میں تھے میں نے ارس کیا یا رسول اللہ آپ کو کس نے ناراض کیا خدا اسے جہنم میں داخل فرمائے آپ نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے لوگوں کو ایک بات کا حکم دیا لیکن وہ اس میں ترددل اور تذبذب کر رہے ہیں تو آنظر کا ارشاد جو گزرا ہے کہ اگر میں اس بات کو پہلے سے جانتا ہوتا یہ دراصل دینی امور میں سے ایک عمر اور شریعت کی مسلحت کے فوت ہو جانے پر افسوس کا اظہار ہے کیونکہ دنیاوی معاملات میں ایسا کرنے سے منع فرمایا گیا مثال کے طور پر ایک آدمی ہے وہ رشاور میں فس جاتا ہے وہ کہتا ہے ارے یار کاش اگر میں آدھا گھنٹہ پہلے نکلا ہوتا تو یہ رشاور مجھے نہ ملتا تو ایسا کرنے سے ممانعت کی گئی ہے اسی طرح اگر میں ایسا کرتا تو فنا گھر مجھے مل جاتا تو یہ کرنے سے بھی ممانعت فرمائی ہے دنیا کے معاملات میں اب جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی مشیط سے ہو رہا ہے اور جو نہیں ہوا وہ بھی اللہ کی مشیط سے ہوا اللہ اس کو یوں ہی کرنا چاہتے تھے تو اس کو یوں نہیں کہنا چاہیے ہاں دینی امور میں اگر ایک معاملے سے دوسرا معاملہ افضل ہو اور افضل معاملہ چھوٹ جائے تو اس پر افسوس کرنا یہ جائز ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہاں جو افسوس کرنا تھا وہ اسی وجہ سے تھا امام احمد رحمت اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں کیونکہ وہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ تمتو کا احرام افضل ہے اس بات کی تردید میں یہ کہا جاتا ہے کہ تمتو کے فوت ہو جانے پر جو سب سے افضل ہے افسوس کا اظہار نہیں ہے بلکہ حضور کو صحابہ کے لئے تمتو کی بنا پر افسوس ہوا کیونکہ انہیں یہ بات شاہ قزر رہی تھی کہ حضور نے اپنے احرام تو باقی رکھا لیکن اور کی وجہ سے حضور پابند ہے لیکن صحابہ اکرام جو ہیں ان پر یہ پابندی نہیں ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دے پا رہے ہیں حالانکہ وہ چاہتے تو ہیں لیکن حضور ہی کا حکم ہے کہ ایسا نہ کرو تو یہاں تشریح میں علماء لکھتے ہیں کہ حضور لفظ اگر کے ذریعے حسرت اور افسوس کا اظہار کیا ہے اگر یہ معاملہ مجھے پہلے معلوم ہو جاتا تو میں حودی کا جانور نہ لاتا اور میں بھی احرام کھول دیتا جیسے باقی ان مسلمانوں کو میں نے کہا ہے کہ احرام کھول دو اور حلال ہو جاؤ یہ لفظ اگر حسرت و تمنا کا اظہار کیا کرتا ہے تو یہ اسی معاملے میں ہے جیسا کہ میں نے آپ سے بیان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ اگر کے ذریعے ایک فوت شدہ بات پر افسوس ظاہر فرمایا تو حضور کا جو ارشاد پاک ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ اگر مگر کے ذریعے حسرت و تمنا ظاہر کرنے کی برائی بیان فرمائی گئی ہے تو ایک حدیث صحیح میں آتا ہے کہ یعنی کہ لفظ اگر جو ہے وہ شیطانی عمل کا دروازہ کھولتا ہے لہٰذا یہاں یہ اشکال اگر کسی کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ حضور کی ایک روایہ دوسری سے خلاف جاتی معاذ اللہ تو اس شبے کا جواب یہ ہے کہ شیطانی عمل کا دروازہ کھولنے والا وہ اگر جو دنیاوی لطف و عیش کے فوت ہو جانے پر جو بولا جاتا ہے وہ ہے جو جس پہ حسرت و افزوز کا اظہار کرنے سے منع کیا گیا ہے جہاں تک حضور کے اس ارشاد کا تعلق ہے کہ لفظ اگر شیطانی عمل کا دروازہ کھولتا ہے تو اس کی وجہ سے گزشتہ روایت پر کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس سے مراد یہ لفظ اگر کے ذریعے دنیا کا لطف اور فوت ہونے کا افسوس نہیں ہے کوئی لیکن بلکہ بات یہ ہے کہ ایک احسن عمل جو ہے دینی معاملے میں وہ رہ گیا اور اس سے کم احسن عمل ہوا جب حضور کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے صحابہ کے سامنے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور اللہ کی حمد و سنہ بیان کی اور فرمایا کہ لوگوں تم جانتے ہو کہ خدا کی قسم میں تم لوگوں میں اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والا اور اس کے لیے سب سے زیادہ متقی اور پریزگار ہوں جو کچھ بعد میں پیش آیا اگر وہ مجھ پر پہلے ظاہر ہو جاتا تو میں حودی کا جانور لے کر نہ آتا اور احرام سے حلال نہ ہوتا تو بہرحال ایک روایت میں ایک صحابہ نے عرض کیا ہم اس احرام کو عمرے کا کیسے کر لیں جبکہ ہم نے اسے حج کے نام سے باندھا ہے حضور نے فرمایا جو کچھ میں نے تمہیں حکم دیا اسی کے مطابق کرو اور اپنے احراموں کو حج کے بجائے عمرے کا کر لو اگر میں حودی کا جانور ساتھ نہ لے کر آیا ہوتا تو میں بھی ایسی کرتا جیسا تمہیں حکم دیتا ہوں چنانچہ سب نے حکم کی تعمیل کی اور جو احرام باندھے تھے ان کے لیے حج کی نیت فسخ کر کے عمرے کی نیت کر لی گئی اچھا اس زفر میں جن لوگوں کے ساتھ قربانی کا جانور تھا ان میں حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر حضرت طلحہ حضرت زبیر اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے نام ہمیں ملتے ہیں حضرت علی یمن سے سیدھے مکہ پہنچ کر حج میں شریک ہوئے تھے اور اپنے ساتھ قربانی کے جانور بھی لائے تھے مگر حضرت جابر سے روایت ہے کہ سوائے حضور اور حضرت طلحہ کے کسی کے ساتھ حدی کے جانور نہ تھے ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول نے حضرت علی سے فرمایا جاؤ جا کر بیت اللہ کا تواف کرو اور اسی طرح حلال ہو جاؤ جس طرح تمہارے باقی ساتھی حلال ہوئے حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ایسا ہی احرام باندھا ہے جیسا کہ آپ کا ہے آپ نے فرمایا پھر جاؤ فرمایا جاؤ اسی طرح حلال ہو جاؤ جیسے تمہارے ساتھی حلال ہوئے حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ جب میں نے احرام باندھا تو میں نے نیت کی ہے کہ میری وہی نیت احرام کی ہے اللہ جو تیرے پاک نبی تیرے پاک بندے محمد مصطفیٰ تیرے پاک رسول محمد مصطفیٰ کے احرام کی نیت ہے حضور نے دریاف فرمایا کہ کیا تمہارے ساتھ حدی کا جو جانور ہے حضرت علی نے فرمایا نہیں حضرت نے انہیں اپنے حدی کے حدی کے جانور میں شریک کر لیا تو حضرت علی نے اپنا احرام یوں ہی برقرار رکھا تو یہ بات جو ہے بلکل واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت علی بھی اسی حال میں تھے اچھا اب یہ جو بات ہوتی ہے کہ حضرت علی حدی کا جانور لائے تھے یا نہیں لائے تھے اب اس میں بھی علماء جو ہے موافقت پیدا کرتے ہیں دیکھیں ساری روایتیں پڑھنی پڑھتی ہیں تاکہ بات جو ہے واضح ہو جائے حضرت علی یمن سے جب مکہ گریہ نکلے تو آپ کو مکہ پہنچنے کی جلدی تھی تو آپ نے کیا کیا کہ جانور جو ساتھ لیے تھے نا ان پر ایک بندے کو امیر بنائے کہا تم جانوروں کو لاؤ کیونکہ جانوروں کی سپیٹ سے میں چلوں گا تو میں مکہ پہنچنے میں دیر ہو جائے گی تو اس لیے جب حضرت علی کرم اللہ وجہ مکہ پہنچے تو آپ کے ساتھ وہ جانور نہ تھے بلکہ وہ پیچھے آ رہے تھے تو حضرت علی نے حضرت علی کو اپنے جانوروں میں اس لیے شامل کیا کہ اگر علی کے جانور وقت پر نہ پہنچ سکے تو کہیں علی جو ہے وہ محروم نہ ہو جائے اس لیے آپ نے حضرت علی کو اپنے جانوروں میں شامل کر لیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ جو ہے وہ تین تیس جانور تھے تھرٹی سیون جانور تھے اور حضرت حضرت علی کے ساتھ سکسٹی تھری جانور تھے تو اب ان کا اگر عدد ملایا جائے تو کل سو بنتا ہے اس لیے جو ہے مشترکہ تعداد سو تھی اس میں تھے تھرڈی سیون حضرت علی کرم اللہ ہو جھوکے تھے اور اس میں سے سکسٹی تھری جو ہے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے تو یہ روایت اس کے خلاف نہیں جاتی کہ آن حضرت نے حضرت علی کو اپنے حودی کے جانوروں میں شریک کر لیا تھا تو اس لیے جو ہے یہ بات میں نے آپ کے سامنے یوں واضح کر دی تو اسی سلسلے میں بخاری کی جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت علی یمن سے مکہ پہنچے تو حضور نے ان سے فرمایا کہ علی تم نے کس چیز کا احرام باندھا ہے تو انہیں عرص کیا جس چیز کا احرام اللہ کے رسول نے باندھا ہے آپ نے فرمایا بس تو قربانی کرنے تک احرام کی حالت پر اسی طرح رہنا جیسا کہ اب ہو اچھا رسول اللہ نے حضرت خالد ابن ولید کو یمن میں قبیلہ حمدان کی طرف بھیجا تھا وہ انہیں تبلیغ اسلام کرتے رہے جیسا کہ میں نے آپ سے پچھلے دو چند دروس پہلے عرص کیا اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ کو پھر حضور نے بعد میں بیچا اور پھر خالد کو تبدیل کیا اور پھر وہ لوگ کچھ خالد کے ساتھی حضرت علی کے ساتھ رک گئے حضرت برا کہتے ہیں میں ان لوگوں میں شامر تھا جو حضرت علی کے ساتھ وہیں ٹھہر گئے تھے اس کے بعد جب ہم قبیلہ حمدان کے قریب پہنچے تو وہ ہمارے مقابلے کے لئے سامنے آ گئے حضرت علی نے انہیں نے ہمیں نماز پڑھائی اور پھر ہمیں ایک قطار میں سف بندی کے ساتھ کھڑے ہو گئے اس کے بعد حضرت علی نے آگے بڑھ کر حمدانیوں کو رسول اللہ کا خط دیا جس میں انہیں اسلام کی دعوت دی گئی تھی اس پر یہ سارا کے سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا حضرت علی نے آزرت کے نام خط روانہ کیا جس میں حمدانیوں کے اسلام کی ابتلاح تھی رسول اللہ نے خط پڑھ کر سجدہ شکر ادا کیا پھر سجدے سے سر اٹھا کر آپ نے فرمایا حمدان پر سلام دی ہو حمدان پر سلام دی ہو جن صحابہ کے ساتھ حدی کا جانور نہیں تھا ان میں حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی تھے جب وہ یمن سے مکہ پہنچے تو آزرت نے ان سے پوچھا کہ تم نے کس چیز کا احرام باندھا ہے انہوں نے عرص کیا جس چیز کا احرام نبی نے باندھا آپ نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ حدی کا جانور ہے انہوں نے عرص کیا نہیں پھر ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ حضور کے حکم پر میں نے بیت اللہ کا تواف کی اور صفہ مروعہ کے درمیان سعی کی شیخین کی روایت کے مطابق ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے کہہ کا احرام باندھا ہے میں نے عرص کیا اسی کا جس کا احرام حضور نے باندھا ہے آپ نے فرمایا تب تو تم نے بہت اچھا کیا اب تم بیت اللہ کا تواف کرو اور صفہ مروعہ کے درمیان سعی کر لو پھر سر منڈانے یا بال کم کرانے کے بعد حلال ہو جاؤ اس میں یہ اشکال ہوتا ہے کہ حضور کا احرام آیا صرف حج کا تھا یا حج اور عمرے کا اب اس بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ حضور نے ابو موسیٰ کو یہ اجازت دی کہ وہ اپنے احرام کو حج سے فسق کر کے عمرے کا کر لیں جیسا کہ آپ اپنے دوسرے ایسے صحابہ کو حکم دیا تھا ان کے ساتھ حدی کا جانور نہیں تھا لیکن انہوں نے حج کا احرام باندھا تھا جنہاں صحابہ کے ساتھ حدی کا جانور نہیں تھا انہوں نے امہات المومنین بھی تھی چنانچہ انہوں نے مطلقاً احرام مطلق احرام جو ہے وہ باندھے تھے اور پھر آن حضرت کے ارشاد پر اپنے احراموں کے لیے عمرے کی نیت کر لی تھی یا انہوں نے تمتوں کے احرام باندھے تھے البتہ حضرت عائشہ نے احرام نہیں کھولا کیونکہ انہوں نے عمرے کے بعد حج کی نیت کر لی تھی جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بیان کیا ہے جن لوگوں نے تواف و سائی کرنے کے بعد احرام کھول دیئے تھے ان میں آن حضرت کی صحابزادی بیوی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی کیونکہ وہ اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لائیں تھی اسی طرح حضرت ابوبکر کی بیٹی حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی اچھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا احرام تو کھول دی اب حضرت علی کررہم اللہ وجہ وہ تو یمن سے آ رہے تھے جب وہ بیوی فاطمہ کے پاس آئے تو بیوی فاطمہ کو تو نہیں پتا تھا نا کہ حضرت علی نے کیا نیت رکھی ہے اور شہر اتنے عرشے کے بعد آ رہا ہے تو بیوی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ تو احرام میں نہیں تھی ابھی وہ تو احرام کھول چکی تھی وہ بنی سبرین تیار ہوئی اپنے شہر کے لیے زرد رنگے کپڑے پہن کر اور آنکھوں میں سرما لگایا حضرت علی جب داخل ہوئے تو حضرت علی تو قرآن میں تھے تو حضرت علی نے جب بیوی فاطمہ کو یوں بنے سبرے دیکھا تو اب میاں بیوی کو ایک دوسرے کی طرف ملان تو ہوتا ہے نا اب حضرت علی کررم اللہ وچھو جلال میں آگئے انہوں نے بیوی فاطمہ سے کیا یہ تم کیا کر رہی ہو میں حالت احرام میں ہوں اور تم بن سبر کے بیٹھی ہو کہ میاں بیوی کی طرف پھر اٹریکٹ ہوتا ہے تو حضرت فاطمہ نے کہا آپ بگڑتے کیوں ہیں آپ نراز کیوں ہوتے ہیں حضرت علی نے مجھے حکم دیا ہے حضرت علی فوراں حضور کے پاس آئے اور کہا کہ فاطمہ تو ایسا کرتی ہے حضور نے کہا فاطمہ صحیح کہتی ہے دیکھو ہوا یہ ہے کہ وہ یوں نکلی تھی خودی کا جانور نہیں تھا اللہ نے قرآن اتارا اللہ نے قرآن اتارا تو ہم نے پھر ان کو اجازت دی کہ جو خودی کا جانور نہیں رکھتے وہ احرام سے عمرے کے بعد باہر آ جائے اور جو رکھتے ہیں وہ نہ آئے تو وہ اس لیے باہر آ گئے تو یہی وجہ ہے کہ فاطمہ جو ہے اپنے تمہارے لیے تیار ہو کے بیٹھی کہ اسے تو نہیں خبر تھی کہ تم کیوں آ رہے ہو اور تم نے کیا نیت کی ہے تو علی وہ ٹھیک کہتی ہے علی وہ ٹھیک کہتی ہے علی وہ ٹھیک کہتی ہے میں نے ہی اس کو حکم دیا تھا اچھا حضرت سراخہ ابن مالک نے حضور سے دریاف کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہمارے لیے تمتو کا یا حکم صرف اسی سال کے لیے یا ہمیشہ کے لیے تو آپ نے اپنی انگلیاں آپس میں پیوست کر کے فرمایا نئی نئی ہمیشہ کے لیے ہے حجم عمرے کو قیامت تک کے لیے اسی طرح داخل کر دیا گیا ہے ایک روایت کے مطابق آپ نے اپنی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائیں اور دو مرتبہ فرمایا کہ اس طرح عمرے کو حجم داخل کر دیا گیا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اچھا حضرت کا جو یہ جواب ہے نا عمرے کو حجم داخل کر دیا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پوچھنے والے کی مراد یہاں تمتو سے حقیقت میں تمتو نہیں ہے بلکہ قرآن کا احرام ہے کیونکہ تمتو حقیقت یہ ہے کہ عمرے کے ارکان سے فارغ ہو کر حج کے احرام کی نیت کر لی جائے مگر بعض صحابہ کی روایت ہے کہ حضور نے سعی کے آخری پھیرے کے بعد مروہ کی پہاڑی پر یہ ارشاد فرمایا تھا اگر میں اپنے معاملات میں آزاد ہوتا تو پیچھے نہ ہٹتا میں حدی لے کر نہ آتا اور اپنے احرام کو عمرے کا کر لیتا لہٰذا تم میں جس کے پاس حدی کے جانور نہ ہوں وہ حلال ہو جائے اور احرام کو عمرے کا کر لے یہ سن کر حضرت سراقہ کھڑے ہو کر پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ حکم صرف اسی سال کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے لہذا سراقہ کے سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ تمتع سے ان کی مراد حقیقت میں تمتع کا احرام ہی ہے مگر پھر حضور کا اس پر یہ جواب مناسب حال نہیں رہتا کہ میں نے عمرے کو ہمیشہ کے لیے حج میں داخل کر دیا ہے لہذا مراد یہی ہو سکتی ہے کہ چونکہ احرام حج کی نیت کو بدل کر احرام عمرے کی نیت کر لی گئی اس لیے احرام حج کے باوجود عمرہ ہی ادا ہوا یہ مراد لینے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے ساری تفصیل کے مطابق حضور نے یہی حکم دیا تھا کہ جن لوگوں کے پاس حدی کے جانور نہیں ہیں اور انہوں نے حج کا احرام باندھا ہے وہ لوگ اپنے احراموں کی نیت تبدیل کر کے انہیں عمرے کا احرام کرنے اس بارے میں شافعی فقہاں نے یہ جواب دیا ہے کہ حج کی نیت کو فسخ کر کے عمرے کی نیت کر لینا فقط اسی سال کے لیے صحابہ کی خصوصیت تھی یعنی یہ حکم صرف اسی سال کے لیے صحابہ کے لیے خاص تھا تاکہ زمانہ جاہلیت کا ایک عقیدہ تھا اس کی مخالفت ہو جائے کہ زمانہ جاہلیت میں عربوں کا عقیدہ تھا کہ حج کے مہینوں میں عمرے کو کرنا وہ حرام کہتے تھے اور ایسا کرنے سے بڑی برائی سمجھتے تھے یہی قول امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی اور صلف و خلف کے تمام جمہور علماء کا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ اور تفصیلات رہتی ہیں پھر ان کو اگلے درس میں جمع کریں گے پھر انشاءاللہ تعالیٰ ایک درس جو ہے وہ اس خدبہ مبارکہ پر ہوگا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ